بار پچھے آجا سب سے پہلے تو میں اسلامباد کے عام عوام اور پورے پاکستان کے عوام ہم جو چار پانچ دنوں سے جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے سات ہزار ایک جیٹی کرنے ہیں تعاون کرنے آئے ہیں جب ہی دیر تک ہم سرگی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری جیت ہے ہم سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا آپ کس کے لئے آئے تھے ہم اپنی نسل کشی پوری دنیا کو بتانے آئے تھے آپ نے ستر سالوں سے ہماری نسل کشی کی اور اس نسل کشی کو آپ نے سیکیورٹی کے نام پر دبایا ہمارے معصوم لوگوں کو مار کر آپ نے اپنا سینہ جوڑا کر کے کہا کہ میں نے دہشتگردوں کو مارا ہے آج ہم نے ان ہزاروں نہتے بلوچوں کو جن کو آپ نے مارا آج ہم ان کے قصے اور کہانیاں سنانے آئے ہیں اور پاکستان کے تمام بینت کش اور مظلوم قومیتوں کے پاس اپنا یہ پیغام لے کر آئے ہیں اکیسویں صدی کے ڈکشنری میں نسل کشی کے کیا مائنے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کون سے قتل عام کو آپ نسل کشی کہتے ہیں اور کون سے کو آپ انسانی رکود کی پامالیا کہتے ہیں لیکن ہمارا تعلق ایک ایسے سکتے سے ہے جس کا نام بلوچستان ہے جو ہمارا مادر وطن ہے جہاں انسانی عقود کے سخترین قوانین ہونے کے باوجود بھی جبری گمشرہ کیا جاتا ہے لوگوں کو جہاں انسانی عقود کی سخترین قوانین کے باوجود بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کی لاشیں پینک ہی جاتی ہے ہمارا سوال ان نام نیا ترقی پسند دنیا سے ہے اس گلوبل ورلڈ سے ہے جس نے بہت دیر پہلے ہی دنیا میں امن کا ایک ڈکلیریشن تو کر لیا تھا لیکن آج وہ بلوچ نسل کشی پر کیوں خاموش ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے غزدار فوتک جہاں تین سو کے قریب لاشے دفن ہیں جو بلوچ لا پتہ افراد کے ہیں جن کو کسی نے ایڈنٹیفائے نہیں کیا بلوچستان میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جہاں پہ بلوچ لا پتہ افراد کے شنافت کے بغیر جو اینا دفنہ دیا جاتا ہے بلوچستان کا کوئی ایسا اسپیتال نہیں ہے جہاں مسخ شدہ لاشیں نہیں ہو اور جب وہ مسخ شدہ لاشیں گل سڑ جاتی ہیں یہ ریاست تو ان سے آپ ظلم کی انتہا تو دیکھیں جب لاشیں پہنکی جاتی ہے تو خاندانوں کی کتاریں کھڑی ہو جاتی ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے پیارے کے ہاتھ پاؤں ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ کچھ اہرے تو سارے مسخ ہو جاتے ہیں وہ کونسی نشانی جس سے ان کی پیاری کے ایڈنٹیفیکیشن ہو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں کتنی عذیت سے گزرتے ہیں اس عذیت کا اندازہ تو لگائیں کہ کوئیتہ کے سیول اسپیتال میں پڑی ہوئی لاشوں کیلئے پورے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور وہ لاش کے کونے کونوں کو دیکھتے ہیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہنگلیوں کو دیکھتے ہیں اس کے گلے سڑے ہوئے اڈھیوں کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پیارہ تو نہیں ہے اس تلاش کو دیکھیں اس تڑپ کو دیکھیں کہ بلوچستان کی ماں لاشوں کا بھی انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ تکلیر میں ہے جب بھی کوئی لاش پھینکی جاتی ہے نا تو پورے بلوچستان سے لا پتہ افراد کے لوگوں میں وہ خوف بیٹھ جاتا ہے وہ عراس بیٹھ جاتا ہے کئی وہ لاش ان کی تو نہیں ہے کئی وہ لاش ان کے پیارے کی تو نہیں ہے بلوچستان کو کالونی بنانے والوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے دیاد ہمارے لوگ ہمارے گھروں میں اپنی چھانیاں بنا رکھی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جاؤں سے لے کر مکران کولو ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو پورس پولی پورس پولی دربدر کیا گیا ہے جو اپنے علاقوں میں نہیں ہیں جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں آج تہذیب یافتہ دنیا یہ کہتی ہے ہزاروں کی تعداد میں انٹیوز بنائے گئے ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے کام کرتے ہیں مگر میرے پیچھے بیٹھے یہ بچے یہ بلوچستان کی بچے ہیں یہ پیدایسی طور پر اپنے والد کو نہیں جانتے ہیں اپنے والد اے ان سے ان کا بچپن کا حق چینا گیا ہے کچھ اداریں ہیں اسلامباد میں آئیں انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو کتابوں سے جھوڑیں گے ان کو کھیلنا خودنا سکھائیں گے یقین کریں ہمارے بچے کھیلنا خود بھول چکے ہیں وہ بس اس تصویر گھوٹھائے بیٹھ جاتے ہیں جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے نعرے لگاتے ہیں جس عمر میں آپ کے بچے آپ کے سکولوں میں کوئی امز اور نظمیں نہیں گا سکتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے تقریریں کرتے ہیں جن تقریروں کو آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کو دیکھیں جس عمل سے ہمیں خوشی نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ علی شہر تقریریں کریں میں نہیں چاہتی کہ خلیل آمد کے جو تین بچے ہیں ان کے بچپن کی آدھیں یہ پوسٹرز بنیں لیکن بنائے گئے ہیں یہ وہ جب رہے جو کسی نے نہیں دیکھا خواتین کی حکومت پر بنائے گئے ساری تنظیمیں کیا جاتی ہے کہ بلوچ خواتین کے سبل سے گزر رہے ہیں بلوچ خواتین جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہے بلوچ خواتین یہ پیچھے جو لوگ بیٹے ہیں نا یہ وہ ویٹنسز ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے گنشدہ کیا لیکن وہ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ اگر دیکھیں اور سوچیں نا تو آپ اس درد اور تکلیف کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں بلوچستان میں وہ لوگ جو انسانی اکور پر بات کرتے ہیں جو پومی جد و جائب کرتے ہیں ایکٹیویس آپی تیچر جب وہ اپنے حق کیلئے بات کرتے ہیں تو آپ کی آپ کی بے شرم میں بے شرم ہی کہوں گی بے شرم ریاست جو ہے نا جا کر ان کی عورتوں کو اپڈکٹ کرتی ہے جا کر ان کی عورتوں کو جو ہے نا غوا کرتی ہے اور ان کو استعمائی زیادتی کا نشانہ بناتی ہے یہ ہے یہ ہے بلوچستان کا وہ چہرہ یہ ہے آپ کا ریاست کا وہ چہرہ جو آپ کو کسی نے نہیں دکھایا میں اب جب سوچتی ہوں کہ در کیا آتا ہوں نہیں جب ہم اسلامباد آئے تو ان کو در کیوں تھا کہ ہم نہیں آئے اور آج جو یہ گوکلات کا شکار انتظامیہ ہے وہ ڈر رہے تھے کہ بلوچستان کی مائیں ان کے کرتوپ لے کر آئیں گے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت پہا ہے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ریاست کی بنیاد ہے کتنی کوپلی ہے اس کی آدارے کتنے کوپلے ہیں آپ نے اس پیغام کو اس آواز کو چھپانے کی کوشش کی لیکن آپ کو یہ نہیں بتائیں کہ یہ آواز نہیں للکار ہے آج بھی پورے بلوچستان سے ہمیں کال آ رہے ہیں سب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد میں بیٹھیں آئیں اسلام آباد کو وہ گھنانا چہرہ ان کی ریاستی سپائیوں کا دکھائے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کیا آپ کو بتائیں آپ میں سے سب کے بچے ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بیچتے ہیں پڑھنے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی آپ لوگوں کی ریاستی فورسز نے ملٹری چابنی بنا رکھا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں ایف سی کا ایک ٹیمپ قائم ہے بیوٹنز میں ایف سی کے ایلکار مشکے کرتے ہیں بلوچستان میں آپ کی ریاستی فورسز نے ویڈیو سکینڈل میں عورتوں کی ویڈیو سکینڈل میں ملووث رہے ہیں آپ کی ریاستی فورسز بلوچستان میں ایک بھی تعلیمی لامپورا منطور پر اپنی پڑھائی نہیں کر سکتا ہے اس کو اس حد تک ذہنی تورچر کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے بلوچستان میں آدھی سے زیادہ آبادی منٹل ڈپریشن کا شکار ہے بلوچستان میں ایک نوجوان جو اکیس سال کا اس کو نید نہیں آتی آپ لوگوں کی وجہ سے آپ اس درب کو اس قرب کو کب تک چپاتے رہیں گے یہ لفظ یہ درب یہ تکلیف یہ الفاظ بہت کم ہیں ان ستر سالوں کے جبر کو بیان کرنے کے لئے وہ ستر سال جو بلوچ نے گزارے ہیں جہاں صرف مسخ شدہ لاشی ہیں جہاں وہ لوگ وہ صحافی حضرات جو پوچھتے ہیں کہ بتائیں بلوچستان میں جبری گھنشب کی کیوں ہوتی ہے میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا یہ سوال ہی جسٹیفائبل نہیں ہے یہ سوال آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں طاقت آزمائی کی یہ سوال آپ ان سے جا کر پوچھیں ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلوچ کیوں آج آپ کے ریاست کی ساری ساتونے جب آپ جو ہےنا بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب تب آپ بلوچستان میں ہوئے وسائل کا سوڑا بازی کرتے ہیں جب جب آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب تب آپ کے لئے آکشن میں رکھی ہوئی چیز ایک ہی ہوتی ہے وہ بلوچستان کا وسائل ہوتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے کیڑے وکوڑوں کی سیٹی ارضیت نہیں دیئے بلوچستان کے لوگ آپ کے لئے وہ ہے کہ ان کو مارا جائیں شاید اس ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ کو ویزا کے لئے ویزا کے ذریعے جانا پڑے گا آج پاکستان کے وہ شہری اگر وہ بلوچستان کا درد سمجھنا چاہتے تو آئیں ہمارے علاقوں کو دیکھیں آئیں مشکے دیکھیں آئیں آواران کو دیکھیں جہاں ہر گھر میں جہاں ہر گھر میں پوجیوں نے جو ہیں اپنے گولے داگے ہیں جہاں ہر گھر میں گولے داگے گئے ہیں جہاں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے انہوں نے اپنا گر بار چھوڑ دیا ہے کس لیے سکون کے لیے امن کے لیے کہا جائیں ہم لوگ آپ نے ہماری زمین ہمارے لیے ہی تنگ کر دی ہے وہ زمین میں سوال کرتی ہوں ان سب سے اگر آپ کو اگر آپ اس درد اس تقالیف کو نسل کشی نہیں کہتے ہیں تو میں کس نسل کشی ہوتی کیا ہے کہ بلوچ کی خون کی امیت نہیں کہ وہ لاشیں جو آپ گرارے ہیں کہ ہماری لاشیں ہماری لاشوں کے کوئی امیت نہیں ہیں یہ متصابانہ رویہ کیوں کیوں آپ نے آج تک ستر سالوں سے یہ سوال جو ہے نا ان ریاستی اداروں سے نہیں کیا آپ نے آج تک یہ سوال جو ہے نا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کے ساگ میں جل رہا ہے بلوچ وہ بلوچ جس نے ہمیشہ سے اپنی عورت کو عزت دی آپ نے اس کی عورت کو اپنے گلیوں میں کسی کا آپ نے اس کی عورت کو مارا اس جبر کو آپ کیا وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس جبر کو اس تکلیف کو ہم سے یہ پوچھا چاہتا ہے کہ اس تحریک کہ آگے کا لاعمل کیا ہوگا یہ تحریک پھورے بلوچستان کی تحریک ہے اور یہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں یہ بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک ہے آپ نے ہمارے سات نسلوں کو مارا مزاقرات کے نام پر نوروچ خان کو قرآن کا واسطہ دے کر ان کو بھی قتل کر دیا آپ کو لگا کہ نوروچ خان کی قتل کے بعد شاید بلوچ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں آپ نے دوہزار چے سے لے کر آج دوہزار تئیس تک بلوچوں کی وہ ایسس جو بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے تھے آپ نے چن چن کر ان کو مارا چن چن کر ان کو مارا اور اس کو جسٹیفائی کیا سوال یہ نہیں پوچھا جائے کہ بلوچ کیوٹی بری گمشدہ ہوتے ہیں سوال یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئیم بلوچستان میں کیوں نافذ نہیں ہے کیا پاکستان میں سیول ڈیمکریسی ہے سیول ڈیمکریسی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا آرچ تک لاپتا افراد کے جو کیسز ان کے اداروں میں ان کے ادارتوں میں جمعائیں پر کیوں فیصلہ سادی نہیں کر سکتی ہیں انہوں نے کیوں اپنی ایٹی پرسنٹ آپ کے آپ کے ملک کا ایٹی پرسنٹ جو وسائل جو دفاعی بجٹ میں آپ دیتے ہیں نا اس ایٹی پرسنٹ سے جانا ہمیں قتل کیا جاتا ہے آپ کے ٹیکس سے ہمارے وسائل سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے دنیا میں نیوکلئر ویپنز نیوکلئر ویپنز دنیا کے سائنسدانوں نے ریسرچ بیس پہ کہا ہے نیوکلئر ویپنز سے انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتی ہے زمینوں کو نقصان ہو سکتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں جو جوری ٹیسٹ بلوچستان میں کیا گیا وہ عام آبادی کیا گیا اس کی وجہ سے چاغی میں چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں آج بھی معذور بچے ہیں آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے وہ بلوچستان جو اپنے نائیاب وسائل کے لیے جانا جاتا تھا آج اس بلوچستان کو اپنے نائیاب موزی بیماریوں کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دیا ہے ڈیرہ بنا دیا ہے اور اسی بلوچستان میں جس کو آپ نے کینسر زدہ کر دیا ہے وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے نائی وہاں پر جائنا ایک ایسا ہسپیٹل ہے جو ان لوگوں کا علاج کر سکے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ نصل کچھ ہی نہیں آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ جائیں اٹھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا ان سے آزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں آزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھے ہیں یہ اپنے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے کیونکہ ہماری وجود ایک قوم کی ایسی حق سے ہے ہم اجتماعی طور پر جیتے ہیں اور اجتماعی طور پر مرتے ہیں اگر آپ قوم بلوچ سے چھٹکارا چاہیے تو آپ اپنے اپنی بن بلوچ پر مار کر اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جب تک وہ لاش بالاش کی نہیں تھی وہ بلوچستان کی تھی اور وہ بلوچستان اس کے لیے سرا پائے اعتجاج ہے ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اجتماعی طور پر زندگی کی ہے اور اجتماعی طور پر ہی ہم اپنی قوم کا بقا کریں گے ہم اجتماعی طور پر زندگی کی ہے